نمسکار دوستوں سواگت آپ سبی کا ہمارے انلائن چینل ارادیا ریس اکیڈمی میں دوستوں فرسٹ گریڈ میں فرسٹ پیپر کی ٹیسٹ شریف چل رہی تھی جس میں آج اپنا اٹھائیسوہ نمبر کا موڈل پیپر ہے اس سے پہلے دوستوں اپنے ستائیس موڈل پیپر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اگر ان کا کسی نے ٹیسٹ نہیں دیا ہے تو دوستوں پلیلسٹ میں جاؤ اور وہاں پہ فولڈر بناوا ہے فرسٹ گریڈ موڈل پیپر کے نام سے تو آپ دو ہوئی تک کسی نے ارادیا ریس اکیڈمی کے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستوں اس چینل کو جرور سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر جلور کلک کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا پریشنے سولہ سو پہنسٹ ایسوی سیواجی نے کس مغل سینہ نائک کے ساتھ پریشد پرندر کی سندی پر ہستاکسر کیے تھے تو پرندر کی سندی کب ہوئی تھی سولہ سو پہنسٹ میں کس کس کے مددے ہوئی تھی دوستوں یہ تو سیواجی اور جی سنگ کے مددے ہوئی تھی نمبر دو آپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیچٹ ہے نمبر سیکنڈ پریشن نیچے دیئے گے کتنوں پر وچار کیجئے اور صحیح کوٹ کا چین کیجئے تو دیکھو نمبر اے آپسن ہے گنی سو سات ایسوی میں کانگریس کے صورت ادیویشن میں کانگریس کا گرم دل و نرم دل میں ویبازن ہوا تھا تو دوستو بلکل صحیح بات ہے گنی سو سولہ میں لکھناؤ میں ایسی مجمدار کی ادیویشن میں آئیجیت ادیویشن کے دوران کانگریس کے نرم دل و گرم دل میں ایک تا اسطاپت ہو گئی تھی تو دوستو یہ بلکل ستے بات ہے نیکسٹ ہے گنی سو سولہ میں ہی لکھناؤ کانگریس میں مسلم لیگ کے نیتا محمد علی جنہ ایوم کانگریس کے مددے ہوئے سمجھوتے کے تحت مسلم لیگ کی سامپردائی پرتینی دلتوی کی مانگ کو مان لیا گیا تھا تو دوستو یہ بھی بلکل صحیح ہے اب کوٹ میں دیکھتے ہیں تو دیکھو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اے بی سی تینوں صحیح ہے نمبر چار اپسن اس کا صحیح تر ہے نیکسٹ ہے نمبر تین پریسن کون سا صد واقع ہے تو ان میں سے کون سا ہے وہ صد واقع ہے تو اس کا دیکھو رام چریت مانس ایک دارمی کے گرند ہے نمبر چار اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نیمن لکھت میں سے بہویرے سماس کس میں ہے تو بہویرے سماس دوستو لمبو در میں ہے لمبا ہے جس کا ادھر ارثات شریگنیس نمبر چار اپسن اس کا سی اتر نیکسٹ ہے نمبر پانچ پریسن ٹاٹ اُلٹنا محاورے کا ارث ہے ٹاٹ اُلٹنا محاورے کا ارث ہے تو دوستو اس محاورے کا ارث کیا ہے دیوالہ نکلنا نمبر تین اپسن اس کا سی اتر ہے نیکسٹ ہے کھربوجے کو دیکھ کر کھربوجہ رنگ بجلتا ہے لوکوکتی کا ارث ہے تو اس لوکوکتی کا ارث کیا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو وہ ہے سنگتی کا پرباؤ عوض سے پڑھتا ہے نمبر ایک اپسن اس کا سی اتر ہے نیکسٹ ہے نمبر سات پریسن نش سہائے میں پریوکت اپسرگ ہے نش سہائے میں پریوکت اپسرگ ہے تو وہ کون سا ہے دوستو نیکے ساتھ میں وسرگ لگاوا ہے نمبر ایک اپسن اس کا سی اتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر آٹھ پریسن choose the most suitable alternative in accordance with the correct use of tense اس میں بتانا ہے کہ اس میں correct tense کا ہے وہ پریوکت کس میں ہوا ہے تو دیکھو before she comes before she comes the train will have departed نمبر دو اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر نائن پریسن تو اس میں دیکھو correct active voice تو دوستو active voice بتانا ہے correct active voice اپنے پاس passive voice دیا گیا ہے اور اس میں correct active voice بتانا ہے اس میں تو دیکھو sentence اپنا late your country be served تو دوستو اس میں جو active voice ہو جائے گا وہ جائے گا serve your country نمبر ایک اپسن اس کا بلکل سہی اتر ہے نیکسٹ ہے نمبر دس پریسن تو اس میں دیکھو correct indirect speech correct indirect speech بتانا ہے دوستو تو اس کا اپنے پاس sentence ہے وہ دیکھو what are you doing old man said the king تو اس کا جو indirect speech ہوگا صحیح وہ کون سا ہوگا تو اس کا right answer ہو جائے گا the king asked old man what he was doing نمبر دو option اس کا بلکل سہی اتر ہے نیکسٹ ہے تو اس کے اندر word بتانا ہے کہ یہاں پہ کون سا word آئے گا ٹھیک ہے اپنے پاس sentence ہے believe in your mother do your duty تو یہاں پہ کیا آئے گا تو دوستو اس میں end آئے گا believe in your mother and do your duty نمبر تین نمبر option ہے یہ اس کا سہی اتر ہو جائے گا اب اس میں بتانا ہے دوستو اپنے پاس معاورہ دیا گیا ہے اور اس میں بتانا ہے کہ اس میں کون سا word آئے گا تو دیکھو اپنے پاس sentence ہے the speaker gave a bird's eye view of the political condition of the country تو دوستو اس کا آ جائے گا a general view نمبر تین option اس کا سہی اتر ہے نیکسٹ ہے مورین منتری پریشت میں نیمن لکھت میں سے کون راجسوے اکھٹا کرنے سے سماندی تھا تو کون راجسوے اکھٹا کرنے سے سماندی تھا تو اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے دوستو سماہرطہ نمبر ایک option اس کا سہی اتر نیکسٹ ہے نمبر چودہ پریشت پرشید ایلورہ کے پرشید کیلاش مندیر کا نیرمان سے کون سا ساسک ونس سماند رہا ہے تو ایلورہ کا جو کیلاش مندیر ہے اس کا نیرمان ہے وہ کون سے ونس کے ساسکو نے کروایا تھا تو اس کا right answer ہو جائے گا راشتر کوٹ نمبر چار option اس کا بلکل سہی اتر ہے نیکسٹ ہے وکرم اوام سکھ سونتوں میں کتنا انتر ہے تو کتنا انتر ہے وہ بتانا ہے وکرم سونت اور سکھ سونت میں تو اس کا right answer ہو جائے گا 135 verse ٹھیک ہے 135 verse نیکسٹ ہے نالندہ ویسو ویدیالے کی اسطاپنا کس گپت ساسک دوارہ کی گئی تھی تو دوستو کمار گپت پرثم دوارہ اسطاپنا کی گئی تھی نمبر دو option اس کا سی اتر ہے نیکسٹ ہے ویدیالے اسطر پر سیکسک پریویکشن کی عدیقشتہ نمان دوارہ کی جاتی ہے تو کس کے دوارہ کی جاتی ہے عدیقشتہ تو اس کا سی اتر ہو جائے گا وہ ہے پردانا چاری دوارہ نمبر دو option اس کا سی اتر نیکسٹ ہے تو دیکھو ویدیالے سنگٹھن کا مکھے کاری ہے تو ویدیالے سنگٹھن کا مکھے کاری ہے سیکسک نیوجن کرنا پرویس پریقشا کرانا سمیس آرنی بنانا اپیوک سب ہی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نمبر فور نمبر گونیس پریس بھارت میں سکشہ آیوک کا کاریکال 1964 66 تھا بھارت میں سکشہ آیوک کا کاریکال 1964 سے 66 تک کس کا تھا کوٹھاری آیوک کا تھا دوستو نمبر دو option اس کا سی اتر ہے نیکسٹ ہے اس تم نیائلے کے مکھے نیائدیس کی نیوکتی کون کرتا ہے تو کون کرتا ہے راشتر پتی کرتا ہے دوستو نمبر تین option اس کا سی اتر نیکسٹ ہے پونہ سندی ورس 1932 میں مہاتمہ گاندی اور کس کے بیچ ایک سمجھتا ہوا تھا تو کس کے بیچ ہوا تھا مہاتمہ گاندی اور بھیم راو میڈ کر کے مدیوات دوستو نمبر دو option اس کا سی اتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر 22 راشتر پتی کے ویتن اور بتے چارج کیے جاتے ہیں تو دوستو بھارت کی سنچت ندی پر چارج کیے جاتے ہیں نمبر ایک option اس کا سی اتر نیکسٹ ہے ملے دینا اور ہماری سمگر سنسکرتی کی سمگر سنسکرتی کی سمبند وراثت کو سرکشت کرنا ہمارے سویدان کے کس بھاگ میں سامل ہے تو کس بھاگ میں سامل ہے تو دوستو مولی کرتوے میں سامل ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے نمبر 24 بلند درواجے کو اکبر نے اپنی کس وجہ کی اس مرتی میں نرمیت کروایا تھا تو کس وجہ کس مرتی میں نرمیت کروایا تھا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا گجرات نمبر ایک option نیکسٹ ہے نیمن لکھت میں سے کس مغل بادساہ نے سجدہ رواج کو سمابت کر دیا تھا تو سجدہ رواج کو سمابت کس نے کیا تھا سانجا نہیں کیا تھا دوستو نمبر تین option اس کا سہی اتر ہے نیکسٹ ہے نمبر 27 پریس نے کس دیس میں اسوک بودھ درم اور سنگ کے پرتی وشواز پرکٹ کرتا تھا تو کس ابی لیک میں ہے یہ تو یہ دوستو بابرو کا جو لگو ابی سلالیک ہے اس میں یہ ملتا ہے نمبر چار option اس کا سہی اتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے تو اس میں دیکھو نمبر لکھت گٹناوں کا سہی کالانوگرم کیا ہے تو دوستو دیکھو کرپس میسن ہے اندرا گاندی گاندی ایرون سمجھوتا ہے اور سائیمن کمیسن ہے دیس کا ویباجن یہ بتانا ہے دوستو سب سے پہلے سائیمن کمیسن آیا تھا دوستو یہ 1928 میں 27 میں آیا تھا تو یہ آ جائے گا دوستو ایک نمبر پہ گاندی ایرون سمجھوتا اس کے بعد میں یہ ہوا تھا تو 1931 میں تو یہ ہو جائے گا دوستو نمبر دو پہ کرپس میسن 1942 میں تو یہ ہو جائے گا تین نمبر پہ اور دیس کا ویباجن یہ دوستو چار نمبر پہ ہو جائے گا تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا تو اس کا CBAD یہ اس کا سیتر ہو جائے گا نمبر چار نیکسٹ ہے جے ویویتہ کا سب سے میتھپون پہلو ہے جے ویویتہ کا سب سے میتھپون پہلو ہے وہ کون سا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے پاریشتیتی تنتر کا نروہن نمبر چار اوپشن اس کا سیتر نیکسٹ ہے نمبر 29 پریشت پرم بھاگوات اپادی دارن کرنے والا پرثم گپ ساسک تھا تو پرثم گپ ساسک کون تھا جس نے پرم بھاگوات اپادی کو دارن کیا تھا تو اس کا جو سیتر ہے وہ چندر گپ دیتی نمبر تین اوپشن اس کا سیتر ہے نیکسٹ ہے نمبر تیس پریشت تو دوستو یہ سماپت ہونی ہوگی ہے سور ارزا سماپت ہونی ہوگی ہے بائیو گیس دوستو بائیو گیس میں آ جائے گا میتھین تثہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ اور ون ایروپن تو یہ ہو جائے گا دوستو ورسا ٹھیک ہے اس میں صحیح سمیلت کر دیا اپنے تو اس کا جو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو تین چار دو ایک تین چار دو ایک اس کا صحیح تر ہو جائے گا نمبر ایک اپسن نیکسٹ ہے نمبر اگتیس پریسن لندن میں آئی جیت سات ستمبر گنیس سو اگتیس میں نیمن لکھت گول میت سمیلنوں میں سے کس میں مہاتمہ گاندی اپستی تھے تو مہاتمہ گاندی کون سے سمیلن میں اپستی تھے تو دیتی سمیلن میں نمبر دو اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے بھارتی راشت کانگریس کے پہلے ادی ایکس تھی دوستو نمبر تین اپسن اس کا سی اتر ہے نیکسٹ ہے نمبر تین تیس پریان میں گرین ہاؤس گیس پرباو میں وردی ہوتی ہے جو پریان میں گرین ہاؤس گیس ہے تو اس کے پرباو میں وردی کس کے کارن ہوتی ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا کاربن ڈائی اوکسائیڈ کے کارن نمبر دو اپسن اس کا سی اتر ہے نمبر چونتیس پریان نمبر 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 سی اتر میں سویدان کے کس انوچہ کے انترگت بھارت کے راشتر پتی دوارہ راشتر آپات کال کی گوش نہ کی جا سکتی ہے تو کس کے کون سے انوچھے دوارہ کی جاتی ہے تو اس کا سی اتر ہو جائے گا انوچھے اسے کونسا کتن ہے وہ ایس اتر ہے تو اس کا جو سی اتر ہو جائے گا وہ ہے اس میں اینی بی سینٹ کی جاندار بھومی کا سرحان یہ تھی دوستو یہ اس میں ایس اتر ہے تو اس کا رائٹ آنسر یہ نمبر فور ہو جائے گا دیکھو بارت سوڑا آندولن کے سمندیت میں دیکھو تینوں صحیح ہے بھارت سوڑا آندولن کے سمند میں لیکن نمبر چار اس میں غلط ہے نیکسٹ ہے آریا سماج کی استاپنا کی گئی سات اپریل اٹھارہ سو پچھتر کو آریا سماج کی استاپنا ہے وہ کس کے دوارہ کی گئی تو سوامی دیان سرسوتی دوارہ کی گئی تھی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا مادی مکس شکشہ پر نمبر ایک اپسن اس کا سہی اتر ہے نیکسٹ ہے سیکس پرشاشن کس کے دوارہ نیانتریت ہوتا ہے تو سیکس پرشاشن کس کے دوارہ نیانتریت ہوتا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے دیکھو کیندر سرکار راجے سرکار اس تانی نکاح اپیوک سبھی دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سبھی کے دوارہ نیانتریت ہوتی ہے دوستو چناؤ چل رہے ہیں اور آج ویدیاد رنگری سٹیڈیم جیپور کے اندر موڈی جی پدار رہے ہیں ہمارے دیش کے ماننی پردان منتری اور آج دوستو دیکھنے جانا ہے تو آج دو ویڈیو کینسل کرنا ہے اور موڈی جی کو دیکھ کیانا ہے کی لوگ اس کو سلام کرتے ہیں تو ایک بار خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کیا ہے پردان منتری میں اسی چیز تو نمبر گنچالیس پریس مادیمک اس طرح پر سیکسک پرساسن میں کیا سامل نہیں وہ ہے ککشا سکسن نمبر چار اپشن اس کا سیوتر ہے نمبر چالیس پریس پریسر کوکر میں بوجن کم سمیمے تیار ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ اس میں جل کا قوتنا بڑھ جاتا ہے نمبر ایک اپشن اس کا سیوتر ہے نیکس ہے ایک انوانسک ابینتہ ہوتا ہے ایک انوانسک ابینتہ ہوتا ہے تو دوستو ایک ویکتی جو جین ایک ویکتی جو جین کو ایک جیو سے دوسرے میں اس تان انتریت کرتا ہے یہ ہوتا ہے انوانسک ابینتہ نمبر تین اپشن اس کا سیوتر ہو جائے گا نمبر بیانیس پریس نمبر نمبر لکھت میں سے بھارتی راشتے کونگریس کے کس ادیویشن میں مہاتمہ گاندی چمپارن کے کسانوں کی سمجھا سے پرثم بار پریچت ہوئے تھے تو پرثم بار پریچت وہ کون سے ادیویشن میں ہوئی تھے تو اس کا رضو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے لکھنا ادیویشن گنیس سو سولہ نیکسٹ ہے نمبر تین آلیس رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے نرو گیس جو راسائن یود میں پریوگ میں لائی جاتی ہے کلوروفرم اور نائٹرک عمل کی قریہ سے پرابط ہوتی ہے نمبر چار اپشن اس کا سیوتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر چمالیس پریس نیمن لکھت میں سے کس ایک کا بھارت سویدان لیک ہے دوستو یہ پریس 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 اس میں دیکھو پانچ کتابیں ای بی سی ڈ اور ای ہے سی ڈ کے اوپر دیکھو کرتے ہیں پن سی ہے وہ ڈ کے اوپر ہے بلکل صحیح ہے ای ا کے نیچے تو ا ہے یہ کس کے نیچے ہے اب دیکھو آگے تتھا بی ای کے نیچے رکھی ہے بی ہے وہ ای کے نیچے رکھی ہے تو دوستو یہ ای کے نیچے اپن نے ب اس تک رکھ دی کون سی کتاب ٹھیک بیچ میں ہے تو ٹھیک بیچ میں دوستو اے ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نمبر تین نمبر چھین آلیس پریس ایک سیمی بجا والے چوئیس گنوں کو پریس پر جوڑ جوڑ کر ایک ٹھوس گن بنایا جاتا ہے یدی اس گناب کے آدار کا پریمہ بارہ سیمی ہو تو گناب کی اونچائی ہوگی تو اس میں گناب کی اونچائی کتنی ہوگی تو دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے دوستو تین سیمی ہو جائے گی ٹھیک ہے کتنی ہو جائے گی تین سیمی نیکسٹ ہے نمبر سینت آلیس پریس تو اس میں دیکھو نیچے کچھ سمی کرن کسی ویشیز پر نالی کے آدار پر حل کیے گئے ہیں اسی آدار سمی کرن کا اتر گیاد کیجئے یعنی کہ تین سو پینت آلیس کے آگے آئے گا وہ اپنے کو بتانا ہے تو دیکھو دو سو پینتیس برابر اڈتیس دیا گیا تو دو سو پینتیس برابر اڈتیس یعنی کہ دو سو پینتیس میں ایسا کیا کریں کہ اتر اپنا اڈتیس ہا جائے تو دیکھو ریجنی کا سوال ہے تو اس میں دیکھو دو کا سکوائر پلس تین کا سکوائر پلس پانچ کا سکوائر یہ دوستو دو سو پینتیس ہوگئے اس میں الگ الگ ٹکڑو میں کر لیے اس کو دو کا سکوائر پلس تین کا سکوائر پلس پانچ کا سکوائر تو اپنے پاس کتنے اتر آگئے اڈتیس بھائی چار نو اور پچیس کتنے ہوتے ہیں اڈتیس ہوتے ہیں اور آگے ہے چار سو باؤن تو چار کا سکوائر پلس پانچ کا سکوائر پلس دو کا سکوائر تو پہنے پینت آگئے اب ہی دیکھنا ہے تین کا سکوائر پلس چار کا سکوائر تو تین کا سکوائر نو اور چار کا سکوائر سولہ چار کا سکوائر سولہ اور کتنے ہوگئے نو اور سولہ پچیس اور پانچ کا سکوائر اور ہے اس میں تو پچیس اس کے ہوں گے تو پچیس اور پچیس کتنے ہوگئے پچاس تو نمبر فور اوپشن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نمبر اٹھالیس پرسن ہے تیتالیس یعنی کی تیالیس وقتی ایک کینٹین میں گئے جو کولڈرنگ جس کو دوست اپنے ماجہ بھی بولتے ہیں اور پیپسی بیچتی ہے کولڈرنگ اور پیپسی بیچتی ہے یدی اٹھارہ وقتیوں نے کیول ماجہ خرید لیا اٹھارہ وقتیوں نے ماجہ خرید لیا آٹھ نے کیول پیپسی لی اور پانچ نے کچھ نہیں لیا تو ان میں سے کتنوں نے دونوں ڈرنک پی تو کتنوں نے دونوں ڈرنک پی تو یہ بتانا ہے دوستوں تو دیکھو اس میں یہ بنا دیا اپنے کیا ماجہ یہ ماجہ بنا دیا اور یہ دوست اپنے پیپسی بنا دی اس میں ماجہ کو کتنوں نے پیا تو اٹھارہ اور پیپسی کو کتنوں نے پیا تو آٹھ نے پیا ٹھیک ہے اور پانچ ایسے تھے جنہوں نے کچھ نہیں پیا تو پانچ یہاں بارہ لگ سے پٹک دو ان کو اب دیکھو اپنے پاس کل کتنے تھے تہیانلیس اب ان کو جوڑ لو اٹھارہ پلس آٹھ پلس پانچ تو یہ کتنے ہو گئے تو دوستو یہ ہو گئے اگتیس اب تیانلیس میں سے اگتیس گئے تو کتنے آ جائیں گے بارہ بچ گئے دوستو نمبر تین اپسن اس کا ہرائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے ایکس پلس وائی برابر دو تتھا وائی گریٹر دین تین تب ہوگا تو تب کیا ہوگا تو اس میں دیکھو وائی برابر اگر فور ہے وائی برابر اگر فور ہے تو ایکس پلس وائی برابر دو اور ایکس پلس فور برابر دو تو ایکس برابر دو مائنس فور ہو جائیں گے تو ایکس برابر کتنا جائے گا مائنس دو ایکس برابر کیا ہو جائے گا مائنس دو تو دوستو اس کا جو اتر ہوگا وہ کیا ہوگا تو دیکھو ایکس لیس دین مائنس ون نمبر ایک اپسن اس کا صحیح اتر ہو جائے گا نمبر پچاس پرسنے نیمان لکھی میں دی ہوئی تعلیقہ تو اس میں دیکھو ورگ انترال دے رکھا اور بارم بارتا دے رکھی ہے ٹھیک ہے یدی مادے اٹھارہ ہو تو ایک امان ہوگا تو ایک امان گیاد کرنا ہے اپنے کو یہ دیکھو اے گنیس اور بیس کے ورگ انترال کے اندر ہے اے تو دیکھو کرتے ہیں اس کو تو اپنے پاس ورگ انترال اور بارم بارتا دے رکھی ہے تو سب سے پہلے اپنے کو مدی مان نکالنا ہے مدی مان کا مطلب ہوتا ہے گیارہ اور تیرہ جو ورگ انترال ہے گیارہ سے تیرہ تو ان کو جوڑ کے اس میں دو کا بھاگ لگا دیں گے تو کتنا جائے گا چوبیس چوبیس میں دو کا بھاگ لگا دیئے تو دوستو کتنا جائے گا بارہ اور اس میں پندرہ اور تین اٹھارہ اٹھارہ میں دوستو اس میں چودہ جائے گا اور اس میں سولہ جائے گا اور اس میں اٹھارہ جائے گا یہ تو نکڑ کے آگیا اپنا ایکس اب نکالنا ہے ایف ایکس ایف ایکس نکالنا ہے مدلہب اپنے جو ایکس نکالا ہے اس کو ایپ سے ملٹیپلائی کرنا ہے یہ بارم بارتا ہے یہ اپنی ایپ ہے ٹھیک ہے تو بارہ کو تین سے ملٹیپلائی کریں گے چودہ کو چھے سے کریں گے سولہ کو نو سے کریں گے اٹھارہ کو تیرہ سے کریں گے ایسے کرنا ہے دوستو ٹھیک ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دوستو آٹ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا آٹ نمبر ایک اپسن اس کا سہی اتر ہے نیکسٹ ہے کسی تورین وقر میں بندوں کی آلے خط کیا جاتا ہے جو بندوں کو جو آلے خط کیا جاتا ہے کسی تورین وقر میں تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا مان تتا سنچی بارم بارتا میں نمبر ایک اپسن اس کا بلکل صحیح اتر ہے نیکسٹ ہے نمبر باون پریس نے تو اس میں دیکھو نیمان لکیت سارنی ایک کمپنی میں کاریزت ویبین آئیو ورک کے کرمشاریوں کی سنکیہ درساتی ہے چالیس ورک سے کم آئیو والے کاریو کی اوسط آئیو کیا ہے تو کاریو کی اوسط آئیو اپنے کو اس میں بتانی ہے تو دیکھو آئیو ورک ہے وہ بیس سے تیس تیس سے چالیس چالیس سے پچاس اور پچاس سے ساٹھ ہے اور کاریو کی سنکیہ چالیس ساٹھ پچپن اور پہتیس تو سب سے پہلے تو یہ دوستو کاریو کی سنکیہ ہے یہ اپنی ایف ہے تو سب سے پہلے ایف نکالیں گے اپن تو EF یہ ان کو جوڑیں گے چالیس اور ساٹھ کو تو دوستو کتنا ہو جائے گا یہ تو یہ ہو جائے گا دوستو سو ٹھیک ہے ان دونوں کا ہی نکالنا ہے جس میں کتنا ہو جائے گا چالیس ورس سے کم پوچھا ہے دوستو یہ چالیس ورس سے کم پوچھا ہے تو اپنے کو دو کا ہی نکالنا پڑے گا چالیس سے اوپر کیا اپنے کو نکالنا ہی نہیں ہے تو چالیس سے ساٹھ کا نکالنا ہے تو یہ کتنے چالیس اور ساٹھ کتنے ہو گئے یہ دوستو اپنے پاس سگما ایف ہو گئے سو اب دیکھو اپنے کو ایف ایکس نکالنا ہے تو یعنی کہ ان کا پہلے ایکس نکالنا پڑے گا تو ایکس کیسے نکالیں گے تو مدیمان مطلب بیس آئیو ورگ ہے اپنے پاس بیس اور تیس تو ان کو جوڑ کے اس میں دو کا باغ لگا دیں گے تو کتنا جائے گا تو دوستو اس میں پچیس اور پینتیس ہا جائے گا دوستو اس میں تو یہ آگیا اپنا ایکس نکال گے اور اب اپنے کو ایف ایکس نکالنا ہے ایف ایکس نکالنا ہے یعنی کہ پچیس کو چالی سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور پینتیس کو کرنا ہے ساٹھ سے ملٹیپلائی تو دوستو ان کا ٹوٹل ہو جائے گا اپنا ایف ایکس نکال کے آ جائے گا وہ ہے اگتیس سو تو اس میں کیسے نکالیں گے تو اس میں اگتیس سو بٹے ہنڈریڈ تو دوستو کتنا آ جائے گا اگتیس تو اس کا رائٹ آنسر نمبر دو اس کا سیتر ہو جائے گا نیچٹ ہے نمبر تریپن پریس تین سیمی چار سیمی اور پانچ سیمی بجا والے تین گنوں کو گلا کر ایک بڑا گن بنایا جاتا ہے بڑے گن کے پریسٹ چھتر پل اور تینوں گنوں کے کل پریسٹ چھتر پل کا انپات ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو میں آپ کو اس کا ڈائریکٹ آنسر بتا دیتا ہوں اس کو آپ سول کر لینا تو اس کا سیتر ہو جائے گا وہ ہے اٹھارہ نوپات پچیس ٹھیک ہے نیکسٹ ہے نیمان لکیت سرنکلا میں لپت سنکیا ہے نیمان لکیت سرنکلا میں جو لپت سنکیا ہے وہ بتانی ہے دوستو اپنے کو تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دیکھو اس کو سول کرتے پہلے تو دوستو اس میں تین اور دس اس میں کتنے کا گئپ ہے اس میں سات کا ہے آگے دیکھو دس اور سترہ میں اس میں بھی سات کا ہے اور اس سے آگے چلتے ہیں تو اس میں کتنا گئے تو اس میں دوستو چودہ کا ہے کتنے کا ہے چودہ کا اور آگے بھی کتنے کا ہے چودہ کا تو دوستو ایک بار سات دو بار سات سات کا آ رہا ہے اور دو بار چودہ چودہ کا اور دو بار اکیس اکیس کا آئے گا تو ایک اکیس تو اپنا ادھر آ گیا پہنٹالیس اور چھانسٹ کے مدے اب چھانسٹ پلس اکیس اور کرنا ہے تو اپنے پاس کتنا نکڑ کے آئے گا ستیسی نمبر تین اپسن اس کا سیدتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر پچپن پریسن اس میں دیکھو دس تتہ پچاس کے مدے کی ایک روڈ سنکیہ ایکس اس کے گنوں میں اُلیٹ فیر کے اپرانت بھی پرباوین رہتی ہے اس سنکیہ کا ورگ ہوگا تو اس سنکیہ کا ورگ ہوگا وہ کتنا ہوگا تو دیکھو دس و پچاس کے مدے گیارہ ایسی سنکیہ ہے جو اُلیٹ فیر کے بعد بھی پرباوین نہیں ہوتی یعنی کہ دوستو یہ گیارہ ہے تو اس کو کیسے بھی کر دو اُلیٹ فیر میں تو یہ گیارہ کا گیارہ ہی رہے گی ٹھیک ہے یہی ماتر ایک ماتر ایسی سنکیہ ہے جو اُلیٹ فیر کے بعد بھی پرباوین رہتی ہے تو اس میں دیکھو گیارہ کا اپنے کو ورگ کرنا ہے کتنا ہو جائے گا ایکسو اکیس تو اس کا اُتر ہو جائے گا نمبر ایک نیکسٹ ہے نمبر چپن پریسن دو گراموں رامپور اور شامپور میں پرس جنسنگ کیا پچپن پرتیسط اوہ میلہ جنسنگ کیا پہتالیس پرتیسط ہے رامپور میں ساکھ سرطہ اس طرح پرسوں میں پچپن پرتیسط اور میلہوں میں پہتالیس پرتیسط ہے گرام شامپور میں یہ ہے در پرسوں میں پہتالیس اور میلہوں میں پچپن پرتیسط ہے ایسے میں ایسے میں دوستو کیا ہوگا تو دیکھو اس میں اپنے کو الگ الگ نکالنی پڑے گی رامپور میں پروش ساکھ سرتہ الگ سے نکالنی پڑے گی رامپور میں مئیلہ ساکھ سرتہ ہے وہ اپنے الگ سے نکالنی پڑے گی ٹھیک ہے پروش ساکھ سرتہ در ہے رامپور کی وہ الگ سے نکالنی پڑے گی ایسے دوستو نکالنی پڑے گی تو اس کا direct right answer میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کا اتر ہو جائے گا 630 کتنا ہو جائے گا sorry اس میں ہو جائے گا گرام رائپور کا ساکھ سرتہ اس طرح گرام شاہپور سے اٹھ ہے ٹھیک ہے تو نمبر چار اپسن اس کا سی اتر ہو جائے گا ٹھیک آگے چلتے ہیں نمبر ستاؤن پریشن میں پرثم پہتیس وشم پرکرات سنکھیاوں کا یوگ ہے پرثم پہتیس وشم پرکرات سنکھیاوں کا یوگ ہے تو دیکھو اس میں زیادہ کچھ نہیں کرنا اپنے کو اس میں کرنا ہے پہتیس انٹو پہتیس انٹو پہتیس پلس ایک بٹے دو تو یعنی کی پہتیس انٹو ستیس بٹے دو کرنا ہے سیدھا سا سیمپل ہے تو دوستو ستیس کو اگر اپن کار دیتے ہیں دو سے تو اس کا پہتیس انٹو اٹھارہ ہو جائیں گے اور اتر نکل کیا جائیں گے اپنے ستیس نمبر چار اپسن اس کا صحیح اتر نیچٹ ہے جدی اے برابر تین بٹے چار پلس پانچ بٹے چھے بی برابر تین پلس کوشٹک میں دیکھو دوستو چار باگ پانچ پلس چھے ہیں تو اس میں سی اور ڈی دیے گئے ہیں ہو تو آپ دیکھ لیں نا اس کو اس پرسند کا میں آپ کو ڈائریکٹ اتر بتا دیتا ہوں اس کا اتر ہے اے اور ڈی برابر ہیں نیچٹ ہے نمبر پیپٹی نائن پرسن ایک گولے کا بیاس پچاس روٹ تین سیمی ہے اس کے اندر سمانے والے سب سے بڑے گن کا سمپون پرسٹ چھے ترفل ہے تو اس کے سب سے بڑے گن کا سمپون پرسٹ چھے ترفل ہے وہ کتنا ہوگا تو اس میں دیکھو گن کی بجا ہے وہ کیا مانتے ہیں پن اے گن کی بجا اے ہے گن کا وکن کی بات کرتے ہیں تو گن کا وکن ہو جائے گا روٹ تین اے اور گولے کا ویاس اپنے پاس دیا گیا ہے پچاس روٹ تین تو اس میں کیا ہو جائے گا پچاس روٹ تین برابر روٹ تین اے روٹ تین اے اب دیکھو روٹ تین سے روٹ تین کر جائے گا تو اپنے پاس کیا بچے گا اے برابر پچاس تو پچاس بچے گا تو دیکھو اب اس میں گن کا جو سمپون پرسٹ چھے ترفل ہے وہ اس کا جو ستر ہے سکس اے اسکوائر تو سکس اور پچاس کا اسکوائر ٹھیک ہے یہ وہ نکل گیا جائے گا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا پندرہ ہزار ورگ شیمی ہو جائے گا نمبر چار اپسن اس کا سی اتر ہے نیکسٹ ہے ودیالے پربن سمیتی دوارا ودیالے وکاس یوجنا کتنے ورس کے لیے بنائی جا سکتی ہے تو کتنے ورس کے لیے بنائی جا سکتی ہے تو دوستو تین ورس کے لیے نمبر ایک اپسن اس کا سی اتر نیکسٹ ہے نمبر اکسٹ پریس نے گرامینڈ شیطروں میں استعپیت شیوہ ہے گرامینڈ شیطروں میں استعپیت شیوہ ہے وہ دوستو سی اے سی ہے نیکسٹ ہے پراتمک شکسہ کے پرسار کے نیتی کا سجاؤ سب سے پہلے کس نے دیا تھا تو سب سے پہلے کس نے دیا تھا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے وڈ کا گوشنا پتر اٹھارہ سو چوون نے نیکسٹ ہے نمبر تریسٹ پریس نے سیکسک پربند میں نیوجن کا سترپات کیا تھا سیکسک پربند میں نیوجن کا جو سترپات ہے وہ کس نے کیا تھا تو وہ دوستو لوتھر گولک دوارہ کیا گیا تھا نمبر ایک اپسن اس کا سی اتر نیکسٹ ہے پرارمبک شکشہ میں بلوک اس طرح پر سیکسک کاریوں کا پربندن جس ادھکاری دوارہ دیکھا جاتا ہے وہیں ہے بی ای او دوارہ نیکسٹ ہے نیکسٹ ہے راجستان میں کتنے ملیٹری اسکول اسطاپیت کیے گئے ہیں تو کتنے ملیٹری اسکول اسطاپیت کیے گئے ہیں تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو اب تین اسطاپیت کر دیے گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا right answer ہو جائے گا تین استعبیت کر دیے گئے ہیں نیکسٹ ہے چینیت بالی کا ودیالیوں میں کمپیٹر شکشہ کے پرشار ہیتو سنچالیت یوزنہ ہے چینیت بالی کا ودیالیوں میں کمپیٹر شکشہ کے پرشار ہیتو سنچالیت یوزنہ ہے تو وہ یوزنہ کیونشی ہے گریش پروڈیکٹ نمبر ایک اپسن اس کا سیوتر ہے نیکسٹ ہے چیتریہ شکشہ سنستان آر آئی ای کا سمندھ ہے تو اس کا سمندھ کس سے ہے نسی ای آٹی سے ہے دوستو نمبر دو اپسن اس کا سیوتر نیکسٹ ہے نمبر 69 پریس کاریکاری سمیتی کی بیٹکوں کے لیے گن پورتی ہوگی تو کتنی ہوگی گن پورتی تو اس کا سیوتر ہو جائے گا وہ ہے کل سدشوں کا ایک بٹا تین نمبر تین اپسن اس کا سیوتر نیکسٹ ہے راجستان شکشہ پہل آر ای آئی یوزنہ کا پرارم کی گئی یوزنہ پرارم کی گئی کب کی گئی تھی تو اس کا سیوتر ہو جائے گا ستمبر دوزار پانچ میں نیکسٹ ہے جی سیٹ ایٹ ایریان سریعنی کے پریکسپکوں سے چھوڑے جانے والا کون سا بارتی اپر گرے تھا تو کون سا تھا تو اس کا سیوتر ہو جائے گا چود و اپر گرے تھا نمبر تین اپسن اس کا سیوتر ہے نیکسٹ ہے دہ انٹرنیشنل ایکیڈمی آف ایسٹو نوٹکس کہاں ہیستیت ہے تو کہاں پر ہیستیت ہے تو یہ دوستو سویڈن میں ہیستیت ہے نمبر تین اپسن ہے بھارت میں ورطمان میں بھارت کا سب سے بڑا پرمانو سینٹر ہے تو بھارت کا سب سے بڑا پرمانو سینٹر ہے تو وہ کون سا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تاراپور پرمانو بجلی گر دوستو یہ چھے تاریخ تک چناؤ سات تاریخ کو چناؤ جائیں گے پانچ تاریخ کو یہ بند ہو جائیں گے یہ سپیکر بجنا جائپور میں تو بہت تکڑا ماہول چل رہا ہے دوستو اب دیکھو اس میں ورطمان میں بھارت کا سب سے بڑا پرمانو سینٹر ہے تو دوستو تاراپور پرمانو بجلی گر ہے دوستو نمبر دو ہے یہ اس کا سیوتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر چونتر پرائیسن اٹھارہ سو تریانو میں کس کن ویسے ویسیوں پر آر ایہ سماج میں بھی باجن ہوا تھا تو کون کون سے ویسے پر آر ای سماج میں بھی باجن ہوا تھا تو دیکھو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے ماسا ہار بنام ساکہہر کے ویسے پر نمبر ایک اپسن اے اپسن ہے وہ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا کوٹ میں سیوتر کا چین دوستو کوٹ میں بھی اس کا کے وال اے اتر ہے ٹھیک ہے نمبر پیچھے تر پریسن تو تو اس میں دیکھو تھوڑا بڑھائی کر لیتے ہیں اتر نجدی کے تو دیکھو بھارت میں شکسہ کا ادھکار ادھینیم دوارہ نیمن لکھت میں سے کس کا اپبند کیا گیا ہے تو کس کا اپبند کیا گیا ہے تو دیکھو شکسکوں کے دس وارشک جنگرنا راجے ویدان وندلو جیسے استانی پرادی کرن اور سنسد کے نیروازنوں تتھا عابدہ راہت کے اترک گیر سیکشنک کاریوں کے لیے پری نیوجن پر پرتی بند یہ کیا گیا ہے دوستو اپبند کیا گیا ہے اس پر نمبر بی اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سوری اس میں دیکھو نمبر پچھتر پرسن دوستو اس کو دوبارہ دیکھو بھارت میں یہ دوستو کوٹ باسا میں ہے یہ پرسن بھارت میں شکسہ کا ادھکار ادھنیم دوارہ نیمن لکھت میں سے کس کا اپبند کیا گیا ہے تو کس کا اپبند کیا گیا ہے تو اس میں دیکھو اس کا ہم آپ کو ڈائریکٹ رائٹ آنسر بتا دیتا ہوں تو بچوں کا آس پاس کے ودعالوے میں پراتمک شکسہ پوری ہونے تک نیسلک ایوان انیواریہ شکسہ کا ادھکار دوستو اس پر اپبند کیا گیا ہے نمبر اے اور تیسرا ہے وہ تو الپسنکیوں کو شکسہ سنسطانوں کی استاپنا تتھا پرساسن کا ادھکار دیا گیا ہے اس پر اکبند کیا گیا ہے نمبر اس کا اے اور سی دونوں سے یہ ہو جائیں گے دوستو ٹھیک ہے تو اگر آپ نے ابھی بھی آرادی آر ایس اکیڈمی کے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو ضرور سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تو دوستو سب سے پہلے نوٹی پی کسن آپ کو مل جائے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت